بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو تندرسی صحت اتا فرمائے ناظرین محترم بہت سے مغلس یات آپ نے استعمال کیے ہوں گے مغلس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ مادہ منویہ کو گڑا کرے مادہ منویہ کی مقدار کو بڑھائے اور قذیب یعنی نفس میں سختی پیدا کرے اگر کوئی ایسا مغلس ہو تو وہ مغلس ہوتا ہے اگر کسی بھی مغلس میں مولد منی اور مغلس منی اور قذیب کی سختی نہ پائی جائے تو وہ مغلس نہیں ہوتا میں حران ہوں یوٹیوب کے اوپر ایسے بہت سے لوگ دستیاب ہیں جو کہ صرف کسی بھی کتاب کا سارہ لے کے وہاں سے ویڈیو بنا کے اپنے چینل کو پرموٹ کر کے اور شاید کئی لاکھوں روپے کمارے ہیں لیکن وہ عوام الناس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں خود کا تو وہ فائدہ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عوام کو غلط راہ پہ لگا کے عوام کا وہ نقصان کر رہے ہیں اب دیکھئے اس میں جو صفف مغلس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں کون سے اجزاز حمل ہے اگر کوئی حکیم کا بچہ اس صفوف مغلس کو ٹھکرا دے اور کہے کہ یہ صفوف مغلس نہیں ہے تو میں آج کے دور میں پچاس آزار روپے اس کو نام دینے کے لیے تیار ہوں چیزیں نوٹ فرمائیں بوپھلی لاجونتی یعنی تخمے لاجونتی تخمے سریالہ سمندر سوک تال مخانہ بیج بند اٹگن کشتا کلی یہ ساری چیزیں آپ نے ناظرین لینی ہے پچاس پچاس گرام یعنی پانچ پانچ تولے اس میں اجمین خراسانی آپ نے ایک تولہ ڈالنی ہے اور کودہ مصری آپ اس میں ڈالیں گے جی بیس تولے یعنی دو سو گرام تو یہ آپ کا بہترین قسم کا سبو مگل لز ہے اس کا آپ ساری چیزوں کا پاورڈر کر کے اس میں انڈ میں کشتا مکس کر لیں مکس کر کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک چمچ چائے والا صبح اور ایک چمچ چائے والا شام ہمراہ دودھ کھانا کھانے کے بعد آپ استعمال کریں صرف دس دن کے استعمال سے منی شدید گاڑی ہو جائے گی یہ میں گاڑی کی نہیں بات کر رہا شدید گاڑی کی بات کر رہا اور اس کی مقدار اتنی ہو جائے گی کہ آپ پریشان ہو جائے گے کہ یار اتنا مادہ منویہ کہاں سے آ گیا ہے رہی بات کہ اس ایک قذیب میں سختی آئے گی اور آپ کی بوڈی جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہو جائے گی تو اس کو بنانا اور اس کو استعمال کرنا نہ بولیے گا کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن کے لیے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا رابطہ نمبر ہے جی 0306 86 گرہ نبل 09 فیمان اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم